بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ماما ایڈیاز تو آج کی ریسپی بہت خاص ہے ہے تو چھوٹی سی لیکن بہت خاص ہے بہت چیزوں میں استعمال ہوتی ہے املی کی سپیسی چٹنی تو املی کی سپیسی چٹنی آج بنائیں گے بہت ایزی طریقے سے بنائیں گے اور بہت زبردست بنائیں گے تو آپ اسے دھئی بلو میں یہ چنہ چارٹ میں فروٹ چارٹ میں بھی استعمال کر سکتے ہیں تو ریسپی شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے ایک چھوٹی سی ریقویسٹ ہے اگر ویڈیو پسند آئے تو اسے ضرور لائک کریں اور اگر ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو لا لگے سبسکرائب کے بٹن کو کلک کر دیں ساتھی بیل کے بٹن کو کلک کر دیں تاکہ میرے آنے والی ہر نئے ویڈیو کو نوٹفکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں تو املی کی چٹنی بنانے کے لیے سب سے پہلے میں نے لی ہے ایک پیالی املی کا پلب تقریباً دو سو گرام املی لے کر اسے میں نے دو گھنٹے پانے میں بھگو دیا تھا اس کے بعد چلنے کی مدد سے میں نے اسے چھان لیا اور اس کا پلب کر لیا لگ تو یہاں ایک پیالی املی کا پلب ہو چکا ہے تیار ایک پیالی املی کا پلب ہے اور اس کے ساتھ مجھے چاہیے ہوگی ون ٹی سپون لال پیسی میچ ون ٹی سپون لیں گے ہم چاٹ مسالہ اور ون ٹی سپون لے لیں گے کالا نمک کالا نمک کا اس میں بہت ہی اچھا سا ٹیسٹ آنے والا ہے چٹنیوں میں کالا نمک کا بہت ہی زبدست سا ذائقہ آتا ہے اس لئے چٹنیوں میں کالا نمک ہی استعمال کریں تو یہاں میں لوں گی بلینڈر کا جگ لے لوں گی اس کے اندر یہ تمام املی کا پلب اس کے اندر ڈال دوں گی املی کا پلب ڈالنے کے بعد میں اس میں ڈال دوں گی ون ٹی سپون لال پیسی میچ ون ٹی سپون چاٹ مسالہ ون ٹی سپون چاٹ مسالہ ڈالنے کے بعد میں اس میں ڈال دوں گی نمک کالا نمک میں اس میں ڈال دوں گی اور اسے میں بلینڈ کر لوں گی ایک سے ڈیڑھ منٹ میں میں اسے اچھے سے بلینڈ کر لوں گی تو املی کی مزیدار چٹنی ہو چکی ہے تیار آپ اسے سموسے پکوڑے کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں اور چنہ چاٹ کے اندر بھی ڈال سکتے ہیں اسے بنا کر آپ فریج میں رکھ سکتے ہیں ایک ہفتے کے لیے انشاءاللہ یہ خراب نہیں ہوگی رمضان کے مہینے میں بھی آپ اسے بنا کر ضرور فریج میں رکھیں اور اسے چنہ چاٹ میں اور دھائی بلے وغیرہ میں بھی استعمال کر سکتے ہیں تو آپ لوگوں کو میری ایملی کی چٹ پٹی چٹنی اگر پسند آئی ہے تو ویڈیو کی نیچے دیئے ہوئے لائک کے بٹن کو کلک کر دیں اگر میرے چینل پر نئے ہیں تو لا لگے سبسکرائب کی بٹن کو بھی کلک کر دیں ساتھی گھنٹی کے بٹن کو کلک کر دیں تاکہ میرے آنے والی ہر نئے ویڈیو کا نوٹفکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے تو اچھے اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لئے دیکھتے رہے ہیں ماما آئیڈیاز انشاءاللہ آپ لوگوں کے لئے اس طرح کی اچھے اچھی ریسپیز لے کر آتی رہوں گی اسی کے ساتھ مجھے دیں اجازت اپنا بہت سا کیال رکھیں اللہ حافظ